شیعہ بھی بیدت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بھی بیدت کہتے ہیں شیعہ کے تو صرف کندے پر آکے نہ رہے چڑھائیں نہیں غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے انہوں کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہا کہ تراوی علادہ سے کوئی نماز نہیں ہے یہ نبی الاسلام پر نماز فرض تھی یہ نفلی نماز ہے پڑھ لیں تو سواب غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ دولہ نے آپ کے پر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ نے سنا کہ جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے کہ جس نے تراوی نہیں پڑی اس کا روزہ نہیں ہے تو غامدی صاحب آپ کو صحیح ٹکرے ہیں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کس سالم نے کہا ہے کس مفتی کا فتوہ ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے تراوی نہیں پڑی اس کا روزہ نہیں اتنا بڑا جھوٹ اہل سنت پر اتنی بڑی مکاری اور یہ جھوٹ بار بار موصوب بولتے ہیں کہ ان کا یہ فتوہ ہے کہ جس نے تراوی نہیں پڑی اس کا روزہ نہیں اتنا بڑا جھوٹ اتنی بڑی مکاری دوستو کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی مفتی کا یہ فتوہ نہیں ہے یہ صاحب جھوٹ بور رہے ہیں ان سے پوچھیں اب یہ آپ کسی عالم کو فون کریں کسی سنی عالم کو فون کریں کہ کیا آپ کا یہ فتوہ ہے کہ جس نے تراوی نہیں پڑی اس کا روزہ نہیں ہوگا آپ کو جواب میں نہ ملے گا یہ کس پاگل نے آپ کو یہ کہا ہے روزہ نہیں ہے وہ جھوٹا اور مکار ہوگا اور اس جھوٹے پر اللہ کی لانت ہوگی تو وہی جواب آپ کو ملے گا جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکار یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی تبلیغ کر رہا ہے اور دوسری بات کیا کہہ رہا ہے کہ تراوی بیدت ہے میں غامدی کے ساتھ ہوں اگر تراوی بیدت ہے تو امام بخاری کیا لکھتے ہیں کتاب و صلات تراوی یہ تراوی کی نماز کے کتاب ہے یا اب میں وہ حدیثیں جمع کروں گا جو تراوی کے متعلق ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں چھے حدیثیں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراوی پڑھتے تھے اور اسی باب میں وہ حدیث لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ رکعہ تحجد پڑی ہیں اور یہ لوگ اس کو تراوی کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لیا ہیں جو تحجد کے بابیں بلا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی تحجد پڑتے تھے اور غیر رمضان میں بھی تحجد پڑتے تھے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ تراوی سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے اگر اس تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ تحجد ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحجد پڑتے تھے آرام کرنے کے بعد اٹھتے تھے اور تحجد پڑتے تھے تحجد کا معنی یہ ہے کہ نین سے بیدار ہونا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑی وہ تحجد ہے تحجد تو ہوتی یہ ہے کہ آپ سو کر اٹھیں اور فری نماز پڑھیں وہ تحجد ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کب پڑتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرگ آزان دیتا تھا نصائف شریف حدیث نبر 1617 اور بخاری 1132 مرگ کب آزان دیتا ہے رات کو دس بجے یا صبح چار بجے صبح صبح کو مرگ آزان دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے اگلی حدیثیں وہ بھی نصائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب رات کا آدھا پہر گزر چاہتا تھا آدھی رات گزر جاتی تھی یا اسے تھوڑا پہلے یا اس کا تھوڑا بعد نصائی شریف حدیث نبر 1621 اور بخاری میں یہ حدیثیں 183 انہا حدیثیں معلوم ہوتا ہے اور کئی حدیثیں جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحجد پڑتے تھے آرام فرمانے کے بعد اگلی حدیثیں جس میں یہ معلوم ہوگا ان کے جھوڑ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحجد فرض تھی جیسا کہ اس نے کہا کہ تحجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک سال تحجد فرض تھی وہ بھی مکہ میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی اور ایک سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تحجد فرض تھی وہ منسوک ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سعید بن حسام نے بیان کیا قیام اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہو یا ایو المزمل تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیام اللہ علیہ فرض تھا جب اس صورت کا آخری حصہ نازل ہوا ایک سال کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تحجد فرض کی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی اور اسی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں امام نووی کہتے ہیں امام عینی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحجد فرض تھی اور اس کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی صرف ایک سال تک رہی اور یہ مکی دور میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تراویی پڑھی وہ مدینی دور میں مدینہ میں آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویی پڑھی ہے نصائی شریف میں حدیث نمبر ہے ایک ہزار چھ سو سات نعیم بن زیاد ابو طلع کہتے ہیں کہ میں نے نومان بن بشی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ ممبر پر تھے ہمس میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں قیام کیا یعنی تراویی پڑھی تئیسوی رمضان کی شب تھی اور الہ سلسل لیل اول رات کے پہلے حصے تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کیا تئیسوی رمضان کو رات کے پہلا حصہ رات کا پہلا حصہ کب ہوتا ہے دس سے گیارہ بیٹے کے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد تو پڑھتے سونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ کے بعد قیام ہوا ہے اور سلسل لیل اول تک ہوا ہے یعنی رات کے پہلے حصے تک ہوا ہے تو یہ تو تحجد ہوئی نہیں اور تحجد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں اور یہ سلسل لیل اول میں نماز پڑھی جاری ہے پہلے حصے میں اور آگے حدیث ہے پھر ہم نے پچیس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی عصف لیل تک ہم نے نماز پڑھی یعنی پہلے سے ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے آدھی رات تک ہم نے یہ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں مرگ جب آزان دیتا ہے اس وقت اٹھتے ہیں پھر آپ تحجد پڑھتے ہیں تو یہ تو تحجد ہے نہیں آپ سوئی نہیں تو یہ ہے تراویہ کے نماز اور ستائیس کی رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات نماز پڑھائی نمازی تراویہ پوری رات نماز پڑھائی تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قیام کیا ہے جس کو ہم تراویہ کہتے ہیں آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا ہے اور کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ نے تحجد پڑھی ہے تحجد تو ہوتی ہے سونے کے بعد اٹھتا ہے بندہ جب نفل پڑتا ہے وہ تحجد ہوتی ہے یہ تحجد ہے ہی نہیں یہ تو قیام اللہل ہے یہ تو صلاة التراوی ہے مزید اس کی تفصیل ہے ترمیزی شریف میں حدیث عمر 806 ترمیزی میں راوی اس میں حضرت ابو زر وعد نومان بن مشیر اور یہاں ہے ابو زر رضی اللہ تعالیٰ اور حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 رمضان کے سب کو نماز پڑھائی سلسل الاول تک اور 25 کو آپ نے پڑھائی نصف رات تک آدھی رات تک اور 27 کی راز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات نماز پڑھائی اور ظاہر یہ سونے سے پہلے ہے سونے کے بعد کی بات نہیں ہے اور یہ تحجد ہوئی نہیں سکتی تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللہل فرمایا نماز تراوی پڑھی کے بارے میں امام ترمیزی کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیئے کہ امام ترمیزی بھی بیدتی ہیں امام بخاری بھی بیدتی ہیں جو کہتے ہیں کتاب و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو عیسیٰ حادہ حدیث حسن سیئن کی حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 کی شب کو 25 کی شب کو اور 27 کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراوی پڑھائی ہے اب فرماتے ہیں وقتلف آل العلم فی قیام رمضان قیام رمضان میں اہل علم کا اختلاف ہے فرابادم ایسلی اہدا واربین رکاتن بعض کیا خیال ہے کہ اس میں اکتالیس رکاتے ہیں مال وطر وطر کے ساتھ اگر یہ تحجد ہے تو امام ترمیزی کو بتا نہیں ہے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ اس میں بعض کہتے ہیں کہ اس میں اکتالیس رکاتے ہیں اور تحجد جو نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی ہے تو وہ تو گیارہ ہیں وطر کے ساتھ یہ مدینے والوں کا قول ہے کہ اکتالیس رکاتے ہیں اور مدینے والے اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اکتالیس رکات پڑھتے ہیں اکثر اہل العلم علامہ رویہ عن علین و عمر و غیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرین رکعتا اکثر اہل علم اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ بیس رکعت راوی ہیں اور یہ روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے اکثر اہل علم بیس رکعت پر عمل کرتے ہیں اگر تحجد ہے تو بیس رکعت تحجد تو ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ امام ترمیزی عمد اللہ علیہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ تراوی ہے تحجد نہیں ہے پھر امام ترمیزی بھی بیداتی ہوئے اور آگے دیکھیں کہ کون کون بیداتی ٹھیرتا ہے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ بیس رکعت تراوی کا قول سفیان السوری کا بھی ہے عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے امام شافر عمد اللہ علیہم کا بھی ہے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک بھی بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے وہ بھی بدتی تھیرے کیونکہ تحجد بیس تو ہے ہی نہیں امام صفیان سوری وہ بھی بیس رکع تراوی پڑتے تھے تراوی بیس رکع تنا tap پڑتے تھے تحجد ہوتی ہے گیارہ مال وطر تو اب وہ اگر تحجد ہے تراوی ہے نہیں تو یہ بھی بدتی ہیں امام شافی احمد اللہ حالی وہ بھی بیس رکع تراوی پڑتے تھے بلکہ اب آگے دیکھئے کہ امام شافی کیا کہتے ہیں کہ مکہ والے سارے بدتی ہیں امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ والوں کو اسی طرح پایا کسی طرح سارے مکہ والے بداتی ٹھہرے سارے مدینے والے بداتی ٹھہرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ والوں کو دیکھا کوئیس رکھا تراوی پڑھتے تھے شہر مکہ یہ صرف نہیں کہ ہر میں حرم میں میں نے دیکھا یا مسجد حرام میں میں نے دیکھا کہ وہ بیس رکھا تراوی پڑھتے تھے نہیں بلکہ فرمایا پورے شہر میں میرے شہر مکہ میں جو لوگ تھے وہ بیس رکھا تراوی پڑھتے تھے تو سارے مکہ والے بداتی ٹھہرے اس وقت امام شافعی بداتی ٹھہرے امام سوری بداتی ٹھہرے عبداللہ بن مبارک بداتی ٹھہرے امام ترمزی بداتی ٹھہرے امام بخاری بداتی ٹھہرے سارے تابعین سارے محتسین بداتی ٹھہرے کہتے ہیں کہ یہ بداتیں کوئی نماز نہیں تراوی کی یہ تحجد کی نماز تراوی سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ صرف تین آدمی جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹھیک ہیں غامدی صاحب مولانا عساق صاحب اور موصوب محمد علی مرزا لیکن ساری دنیا کے مسلمان جو تراوی پڑھے وہ سارے بداتی ان کے حساب سے چونکہ ساری دنیا کے مسلمان تراوی پڑھیں تحجد ہوتی سونے کے بعد تو سارے تراوی پڑھیں ان کے نزدیک تراوی ہے نہیں تو یہ سارے بداتی ہیں اور بداتی کون ہوتے ہیں ان کے نزدیک جہنمی ہوتے ہیں کہ کلو بداتن دلالہ و کلو دلالتن فنر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حدیثوں میں کیا آتا ہے اماموں نے باقعد باب باندھے ہیں کتاب و صلات تراوی امام ترمیزین اس کی تفصیل کی ہے سارے محدثین کہتے ہیں کہ تراوی نماز الگ سے تحجد الگ سے نماز ہے تراوی الگ سے نماز ہے اور موصوف کہتے ہیں کہ نہیں یہ بداتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحجد فرض تھی اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحجد پڑھی ہے امام بخاری حدیث کو لے آئیں تحجد کے باب میں بھی اس حدیث کو لائیں اور تراوی کے باہر بھی اس حدیث کو لائیں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں بھی تحجد پڑی ہے غیر رمضان میں تحجد پڑی ہے تراوی بھی پڑی ہے اور الگ سے تحجد بھی پڑی ہے اور غیر رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحجد پڑی ہے اور اس نے علماء اہل سنت پر کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ اپنی پبلک کو کہتے ہیں کہ جس نے تراوی نہیں پڑی اس کا روزہ نہیں آپ علماء سے رابطہ کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص محمد علی مرزا ہے نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم اب تاکب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا تمام اشاہ کے رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے